بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں چوتے ہفتے کی پہلی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں سفر نمبر اکتیس پر باپ سوہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں پڑھوں گی آپ میرے ساتھ دھور آئیں گے پیارے بچوں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھے برس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت عامنا بھی پوت ہو گئیں والدین کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے لی جب آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کو بہت محور سے اپنے ساتھ رکھا تھا دادا کی وفات دادا کے پوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب نے اپنے ذمہ لے لی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا ایک مرتبہ حضرت ابو طالب تجارت کے لیے ملک کی شام جانے لگے تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ سفر پر لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ برس تھی بچوں یہ سبق پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہمارے پیارے نبی کے بچپن کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دی جائیں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے پیدا ہوئے تو اب ان کے والد نہیں تھے چھ برس کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا والدہ کے بعد دادا نے سمالا جب آٹھ سال کے ہوئے تو دادا کبھی انتقال ہو گیا اور دادا کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے انہوں نے آپ کو بہت پیار اور اپنے سگے بچوں سے زیادہ پیار دیا امید ہے آپ کو یہ چپٹر سمجھ آیا ہوگا جزاک اللہ اللہ حافظ لے 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 ل